ہیلو سٹوڈنٹس بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مکینیزم آف ایڈزاپشن جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈزاپشن ہوتا کیا ہے کہ سمپلی اگر ہم دیکھیں ایک لی مین لینگویج میں دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس سرفیس ہے جسے ہم انٹر فیس بھی کہتے ہیں اس انٹر فیس کے اوپر کوئی بھی مالیکیول مان لو یہ نیچے سالڈ ہے اور اس سالڈ کے اوپر یہ والے جو میں نے سرکل درہ گیا یہ والے مالیکیول لیکوڈ آر گیس کے مالیکیول اس کے اوپر آکے ہپازٹ ہوگے تو اب بچے جو مالیکیول لیکوڈ آر گیس کے ہیں جو اس کے اوپر آکے سیٹل ڈون ہوگے اس کو ہم نے کیا کہا تھا ایڈزاربیٹ کہا تھا اور جس کے اوپر ہو رہے ہیں اسے ہم نے کیا کہا تھا ایڈزاربیٹ کہا تھا لیکن بیسیکلی ہمیں اس کی ایک میسٹری پڑھنی ہے کہ اس کا مکینیزم ہے کیا کہ بیسیکلی ایڈزاپشن ہوتی کیسے ہے کیوں مالیکیول چپک جاتے ہیں اوپر آکے جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیو کی اگزمپل دی تھی شبنم جو کہ ایک لیل کے اوپر ایسے آکے چپک جاتی ہے تو اس کے لیے بچے آپ کو سمجھنا ہے آپ نے ایک پراسیز کا نام سنا ہوگا سرفیس ٹینشن in liquid similar یہ وہی پراسیز جیسے کہ سرفیس ٹینشن liquid کے اندر ہوتا ہے وہی پراسیز یہاں پہ ہوتا ہے جسے ایڈزاپشن ہوتی ہے سمجھنا ہے آپ کو بہت اچھے سے دیکھو بچے ہوتا کیا ہے مان لو یہ ہم ایڈزاربیٹ کو لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ایڈزاربیٹ ہے ہم نے کھول کے لکھا ساری ایڈزاربیٹ نہیں ایڈزاربینٹ ہے یہ ایڈزاربینٹ ہے اب اس ایڈزاربینٹ کے اندر کیا ہوگا بہت سارے مالیکیولز ہوں گے جیسے ایک مالیکیول یہ ہے ایک مالیکیول یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے بہت سارے مالیکیولز ہیں ان ٹائمز مالیکیولز لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے یہ جو اندر والا ایریا ہے اس کو ہم نے کیا کہا میں نے آپ کو بتایا تھا بل کہا تھا اور اوپر والا یہ جو ایریا ہے جس کو ہم نے انٹرفیس کہا اس سے ہم نے کیا کہا تھا سرفیس اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ہر ایک مالیکیول جو بلک کے اندر ہے وہ سرونڈیڈ ہے بائی دا فورس آف اٹریکشن بائی دا ادر مالیکیول جیسے یہ مالیکیول یہ مالیکیول اس کے سرونڈنگ میں یہ مالیکیول اسے اٹریکٹ کر رہا ہے یہ اٹریکٹ کر رہا ہے یہ سارے مالیکیول اس کو کیا کر رہے ہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں ایسے ہی جیسے یہ والا مالیکیول تو اس کے سرونڈنگ بھی بہت سارے مالیکیولز ہوں گے جو کہ آکے اس کو اٹریکٹ کریں گے تو کیا ہے ایک بیلنسٹ فورس آف اٹریکشن ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم نے بلک کا ایک مالیکیول لیا تو کیا ہوگا اس بلک کے مالیکیول کی سرونڈنگ میں یہ سرونڈڈ بائی ویریس مالیکیول ہوگا یہ مالیکیول ہیں جو اس کو سرونڈ کر رہے ہیں ان کی ایک فورس آف اٹریکشن ہے ایسے ہی یہ والا اس کو بھی سرونڈ کیا ہوا ہے اس کو بھی سرونڈ کیا ہوا ہے ایسے ہی یہ والا ایسے ہی یہ والا ایسے ہی یہ والا تو جو بلک کے اندر ہیں وہ سرونڈڈ ہیں by the n number of molecules اور جب وہ سرونڈڈ ہیں تو ان کے بیچ میں کیا ہے بیلنسٹ فورس آف اٹریکشن ہے بچے سمجھنا ہے دیان دینا ہے ان کے بیچ میں کیا ہے بیلنسٹ فورس آف اٹریکشن کیوں بیلنسٹ فورس آف اٹریکشن ہے کیونکہ ہر ایک مالیکیول جو ہے وہ چار سائیڈ سے سرونڈ ہوا ہے بائی دا ادر مالیکیول جب ایک مالیکیول چاروں سائیڈوں سے وہ سرونڈ کیا ہوا ہے دوسرے مالیکیول سے تو ان میں اٹریکشن ہے فورس آف اٹریکشن ہے اور فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے ان میں کیا ہے ایک بیلنسٹ فورس ہے ٹھیک ہے بچے لیکن یہ بات تو کہاں کی ہے بلک کی کہ بلک میں ہر ایک مالیکیول جو ہے وہ چاروں سائیڈوں سے گیرا ہوگا بائی دا ادھر مالیکیول سے لیکن جو مالیکیول اب سرفیس کے اوپر ہے مان لو یہ والا مالیکیول جو سرفیس کے اوپر ٹھیک ہے اب ہم اس کا کیس دیکھتے یہ والا جو ہم نے ایکسپلین کیا یہ ہم نے کیا بلک کے کیس میں کہ بلک میں ایسا ہوتا ہے رونڈڈ بائی دا ویریس مالیکیول بائی دا فورس آف اٹریکشن اور بیلنسٹ فورس ہوتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں یہ سرفیس والا جو مالیکیول ہے اس سرفیس والے مالیکیول میں کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ نیچر کا ایک لہ ہے that is the law of gravity کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ دون وارڈ اٹریکشن ہوتی ہے نیچے کی طرف کھینچنے ہوتا ہے تو یہ والا مالیکیول جو سرفیس کے اوپر ہے اب ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں یہ والا سرفیس کا مالیکیول یہ اس سائیڈ سے تو سرونڈ ہے نیچے والی سائیڈ سے تو سرونڈ ہے لیکن کیا ہے یہاں پہ سرفیس ہے یہاں پہ سرفیس ہے انٹرفیس ہے اب جیسے یہاں پہ یہ چار سائیڈ سے سرونڈڈ تھا اور چار سائیڈ سے سرونڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بیلنسڈ فورس آف اٹریکشن تھی لیکن یہاں پہ یہ چار سائٹ سے سرونڈ نہیں ہے کیونکہ سرفیس پہ ہے وہ سرفیس پہ صرف نیچے والی سائٹ سے دون ورڈ کی طرف سے اس کو اٹریکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اوپر والی سائٹ اس کے کوئی بھی مالیکیول نہیں ہے تو اس کو ہم نے کیا کہا ان بیلنسڈ فورس آف اٹریکشن ان بیلنسڈ یا ہم اس کو کیا کہیں گے ریزیڈیول ریزیڈیول فورس آف اٹریکشن تو بچے اس ریزیڈیول فورس آف اٹریکشن یہ کیوں ہے یہ بیلنسڈ ہے اور یہ کیا ہے ان بیلنسڈ ہے یہ ان بیلنسڈ کیوں ہے کیونکہ یہ سرفیس والا مالیکیول جو ہے وہ چار سائٹ سے سرونڈ نہیں ہے صرف نیچے والی طرف سے سرونڈ ہے اوپر والی طرف اس کے پاس کوئی بھی مالیکیول نہیں ہے جو اس کے ساتھ اٹریکٹ کر کے اس کو بیلنس بنا سکے یہ ان بیلنس ہے تو جب یہ نیچے کی طرف کھینچنے تو ہو رہا ہے یہ والا مالیکیول میں جس کی بات کرنا ہوں یہ اوپن کر کے میں نے یہاں لکھا ہے یہ والا مالیکیول نیچے کی طرف تو کھینچنے ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر والی سائٹ کوئی بھی مالیکیول نہیں ہے جو کہ اس کو بیلنس کر سکے تو ہر ایک چیز کیا چاہتی ہے ان بیلنسٹ سے بیلنسٹ فارم میں آنا تو جیسے بولک میں بیلنسٹ فارم میں تھی لیکن سرفیس پہ وہ کیا ہے تو ان بیلنسٹ فارم پہ ہونے کی وجہ سے جو بھی مالیکیول اس کے اوپر آکے سیٹلڈون ہوگا مالو یہ مالیکیول اس کی سرفیس پہ آکے سیٹلڈون ہوا تو جب یہ سیٹلڈون ہوا تو کیا ہوگا اب یہ مالیکیول یہاں پہ سیٹل ہوا وہ اب اس کو سرونڈ کر رہا ہے اب اس کو کیا کر رہا ہے سرونڈ کر رہا ہے دیکھو جیسے کہ بولک میں بیلنسٹ فورس تھی اب کیا ہو گیا اب جو سرفیس پہ مالیکیولز تھا وہ اڈزاربیٹ کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ وہ بیلنسٹ فارم میں ہو گیا یہ پہلے ہی نیچے کی طرف کھینچ رہا تھا تو جو اڈزاربیٹ کے مالیکیول اوپر سے آئے وہ اس کو سرونڈ کریں گے اب یہ اس سائٹ سے بھی سرونڈ ہو گیا اور اس سائٹ سے بھی سرونڈ ہو گیا سرونڈ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی فورسہ ریوٹی کی وجہ سے نیچے کی طرف کھینچنے ہو رہا تھا اور نیچے کی طرف کھینچنے کی وجہ سے دون وارڈ مومنٹ کی طرف سے اب یہ فورس سائٹ سے سرونڈ ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا بیلنسٹ فارم میں آگیا تو بیلنس ہونے کی وجہ سے اب جو اڈزاربیٹ ہے وہ ایزلی جو ہے وہ اڈزاربیٹ کے اوپر کیا ہو جائے گا سیٹل ہو جائے گا تو means ان شارٹ کیا ہو رہا ہے کہ adsorbate adsorbent پہ آکے سیٹل ہو رہا ہے اور پراسیز کون سا ہو رہا ہے adsorption اور یہ پراسیز adsorption اس لیے ہو رہا ہے in order to make the surface molecule balanced in order to make the surface molecule balanced کہ جیسے ولک کے اندر کے جو molecule تھے وہ balanced ہے کیونکہ وہ چار طرف سے سرونڈڈ تھے لیکن سرفیس کے مالیکیول جو تھے وہ سرفیس پہ ہونے کی وجہ سے فور سائٹ سے سرونڈڈ نہیں تھے اور وہ انبیلنسڈ تھے تو اس انبیلنسی کو بیلنسڈ فارم میں لانے کے لیے جو بھی مالیکیول اس کے اوپر آکے چپکا وہ اس کے ساتھ پھر چپکا ہی رہ گیا ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر ایڈزارب ہو گیا کیونکہ سرفیس کے مالیکیول اب کیا ہو گئے بیلنسڈ ہو گئے تو دیکھ مالیکیول which is attaching on the surface is known as adsorbate and on which surface is known as adsorbent and that process is known as adsorption and in short we can say that the process of adsorption is only for the balancing of surface مالیکیول I hope آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سیمپل اس کے میکنیزم کو یہی process ہمارا جو ہوتا ہے وہ surface tension میں ہوتا ہے جو liquid کے process میں ہاں تو بچے ہم نے کیا پڑھا کہ میکنیزم adsorption ہوا کیسے آپ سمجھ گئے کہ ان شارٹ کیا ہوا کہ surface کے اوپر جو مالیکیول تھا وہ بھلک میں چار سائٹ سے surround تھا یہ balance تھا اور surface کے اوپر جو تھا وہ unbalance تھا یہ بھی چار سائٹ سے surround ہونے کی طرف جیسے یہ adsorbate کے مالیکیول کے ساتھ force of attraction شو کرے گا اور adsorption ہو جائیے اب یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ during the process of adsorption most important point یاد رکھنا ہے adsorption کے process جب ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو چیزیں کونسی ہوتی ہیں number one heat loss ہوتی ہے کیا ہوتی ہے heat loss ہوتی ہے آپ کو پتا ہے the process in which the heat is lost that process is exothermic that process is exothermic تو in شارٹ we can say that the process of adsorption is exothermic کیا ہے کہ adsorption کا process کیا ہے exothermic ہے کیونکہ اس میں heat کیا ہو رہی ہے loss ہو رہی ہے آپ کے mind میں question آ رہا ہوگا کہ heat کیسے loss ہو رہی ہے تو وہ ہم ابھی explain کریں گے دوسری چیز آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے کہ entropy اب آپ نے اگر علامت میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو سمجھائے گا entropy جس کو ہم delta s کہتے ہیں change in entropy entropy ہوتا ہے randomness اور disorderness کہ ایک چیز میں کتنا randomness شو کر رہی ہے disorderness شو کر رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں entropy کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچے کہ adsorption کے process جب ہو جاتا ہے adsorption سے پہلے entropy زیادہ ہوتی ہے لیکن جب adsorption ہو جاتی ہے تو entropy decrease ہو جاتی ہے entropy کیا ہوتی ہے decrease ہو جاتی ہے یہ چیزیں آپ کو تب ہی سمجھائیں گے اگر آپ نے علامت میں entropy وغیرہ اچھے سے پڑھا ہوا ہے thermodynamics اب دیکھو کیا ہوتا ہے میں نے کیا بتایا کہ یہ ہمارے پاس adsorbent ہے یہ بلک میں molecules تھے اور یہ surface پہ molecules تھے بلک میں جو molecules تھے وہ surrounded تھے four sides سے balanced form میں تھے لیکن جو surface پہ تھے molecules جو interface پہ تھے اوپر top پہ وہ صرف نیچے والی طرف سے surrounded تھے صرف نیچے والی سائٹ صرف اس طرف اسی کو ہم کیا کہتے ہیں randomness اسی کو ہم کیا کہتے ہیں entropy کہتے ہیں means کے molecule جو ہے وہ دیکھو جیسے کہ یہ تھا molecule بلک میں ہم مان لیتے ہیں یہ ایک بلک میں molecule تھا یہ چار سائٹ سرونڈ ہے تو یہ جب چار سائٹ سرونڈ ہوگا تو یہ چار سائٹ سرونڈ ہے تو یہاں پہ یہ اپکا ہوگا یہ آگے پیچھے move نہیں ہر سکتا بٹ اب surface کے case میں یہ صرف نیچے والی سائٹ سے سرونڈ ہے اوپر والی سائٹ سے یہ سرونڈ نہیں تو molecule جو ہے وہ آگے پیچھے گھومتا رہے گا تو جب molecule آگے پیچھے گھومتا ہے کیونکہ وہ four sides سرونڈ نہیں ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بچے randomness کہتے ہیں یا اسے انٹروپی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو adsorption ہونے سے پہلے یہ molecule زیادہ گھوم رہے تھے randomness زیادہ ہو رہی تھی انٹروپی زیادہ ہو رہی تھی لیکن کیا ہوا بچے کہ جب molecule باہر سے adsorbate کا آکے اس کے اوپر settle ہو گیا adsorbate کے molecule آکے settle ہو گیا تو اب کیا ہوا میں نے کیا بتایا تھا کہ اب یہ والے جو surface کے molecules تھی یہ balanced force of attraction میں آ جائیں گے کیسے جیسے کہ بلک کے تھے تو مالیکیول فور سائیڈ سے surround ہو گیا یہ جو surface پہ مالیکیول تھا اب یہ اس کے اوپر بھی مالیکیول آگئے تو اس سائیڈ سے بھی یہ کیا ہو گئے surround ہو گئے نیچے والی سائیڈ سے تو پہلے ہی تھے اب اوپر والی سائیڈ سے بھی یہ کیا ہو گئے surround ہو گئے تو surround ہونے کی وجہ سے اب یہ مالیکیول چاروں سائیڈوں سے force of attraction ہو گئی یہاں پہ absorbate کے مالیکیول کی وجہ سے تو it means اب کیا ہو گئے اب force of attraction absorbate کے مالیکیول کی وجہ سے یہ مالیکیول اب زیادہ گھوم نہیں سکتے اب یہ زیادہ move نہیں کر سکتے تو زیادہ move اپنے یاد رکھنا ہے کہ entropy جو ہے absorption کے process میں کیا ہوتی ہے decrease ہوتی ہے کیسے decrease ہوتی ہے وہ میں نے آپ بتایا ویڈیو کو اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو بیک کر کے واپس سے سمجھ لیں اور دوسرا absorption کے process میں heat جو ہے وہ last ہوتی ہے heat last ہوتی